دکس مہدے یہ صدن راجستان ٹیورجن ٹریڈ فیشلیٹیسن اینڈ ریگولیشن ایکٹ دو جار اکیس پر ویچار کر رہا ہے دکس مہدے ویسے تو راجستان ٹیورجن ٹریڈ فیشلیٹن اینڈ ریگولیشن ایکٹ دو جار دس کی دھارہ ستائیس میں ایک سنسو دن منتری مہدے آپ لے کر آئے ہیں اور دھارہ ستائیس میں ستائیس اے کے بعد آپ ایک پروجو کے مادیم سے ایک پرنتوں کے مادیم سے اسی ایدینیم کے دھارہ تیرہ تین تیرہ چار میں کاری تپرات جو پورو میں کاغنجنبل تھے بیلیبل تھے ان کو مول روپ سے آپ سنسو دت کر کے نون بیلیبل اور نون کاغنجنبل کرنے کا پرستاو سدن کے سامنے لائیں منتری جی یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ جو پرستاو سنسو دن کے آئے ہیں اس میں میں نے اچھ نائلے کا وہ نرنے جو ریٹ یاچی کا سنکیہ ٹو ٹو فور سکس ابلک دو ہزار سوڑا جو دو ہزار سترہ کے اندر محمد حنیب ورسد راجستان سرکار میں نے پارت کیا تھا اور اس کے اندر جب یہ ایف آئر قیس ہوئی اور اس کے ساتھ کورٹ نے جب یہ کہا کہ آپ نے جو راجستان ٹریڈ فیلیشنز ریگولیسن ایکٹ دو ہزار دس جو ہے مول جس میں آپ سنسو دن لے کر آئے ہو اس میں سیکسن تیرہ ایک اور تیرہ دو کے اندر جو ورطمان میں سجا کا اپرافدان ہے وہ تین مہنے اور تین ہزار کا ہے اور یہ سی آر پی سی کے سیڈول سیکنڈ کے اندر ادھکس موڈ ہے یہ نون کوکجنیبل اور نون بیلیبل ہے یعنی اگر اس میں آپ کاروائی کرو گے کہ فیر درد ہونے کے بعد کسی اپرافدانی کے ورد میں تو آپ کو سی آر پی سی کے سیکسن اکتاریس ایک کے تحت نوٹیس دینا پڑتا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ جو سیکسن تیرہ ایک ہے مول روپ سے کوئی ویکٹی پریٹن سٹل پر اندھکرت روپ سے بکری کرتا ہے پریٹکوں کو سمان بیجتا ہے پریٹن سٹل پر بھیک مانگتا ہے یا کسی پرکار کی پریٹکوں سے دلالی کرتا ہے تو اس میں تیرہ دو کے اندر ایسے ویکٹی کو پولیس کو ادھکار تھا کہ پولیس گرفدار کرے اس کو بنابارنٹ کے اور اس پر اپراد صد ہونے پر تین مہینے اور تین ہزار تک کا جرمانہ ہو اور تیرہ دو کے اندر ادھکس مہدے اگر وہ دوسری بار اپراد کاریت کرتا ہے تو تین ورس اور تیس ہزار کے جرمانے کا پرابدان ہے اور اگر وہ بار بار اپراد کاریت کرتا ہے تو تیرہ چار کے اندر اس کو سات برس اور ایک لاکھ روپے کی سجا گا پراد میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں منتری مہدہ گیارہ ورس پسچیات آپ اس ایکٹ کے اندر سنسو دن لے کر آئے ہیں اور ابھی آپ پونے تین ورس ساسن میں بھی ہے اور مکہ روپ سے یہ جو ایکٹ ہے یہ ان گریب بکھاریوں کے خلاف ہے ان احسائے لوگوں کے خلاف ہے جو لوگ آج سب سے احسائے ہیں سماج کے انتیم چھوڑ پر کھڑے ہیں جو بکشاورتی کے اندر لپت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سخت قانون بنا رہے ہیں پندو میں جاننا چاہتا ہوں منتری مہدہ دوزار دس سے آپ کا ایکٹ راجستان میں پرچلت ہے اور آپ اب اس کا سنسو دنب لے کر آئے ہیں دوزار سترہ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے انسار تو نشطی طور پر آپ کے پاس آج صدن کو بتانے کے لیے وہ پرکنٹ ہو گئی کہ آپ نے کتنے لپکوں کے ورد کتے بکھاریوں کے ورد کسی کتنے عوید وستو بکھاریتوں کے ورد میں ان دھائی سال میں کاروائی کی ہوگی جو کاروائی کارگر اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ کوکجنیبل اور نون بیلیبل تھے وہ آنکڑے جس کے کانڑ سے یہ آدھار بنا کہ یہ آپ صدن کا سمیہ جایا کرنے کے لیے اس پرکار کے بل میں سنسو دن لے کر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں جب آپ اتر دیں گے تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے جن گھوشنا پتر میں اور بجٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ پریٹن پولیس لگائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سیکسن تیرہ اے کے تیرہ دو میں سجا کے پرافدان کو تو کڑا کر رہے ہیں پر آپ یہ جرور بتائیں کہ آپ کے کتنے گھوشت پریٹن سٹل ہے اور ان پر آپ نے کتنی پولیس کا پولیس کا پریٹن پولیس کو لگایا نشی طور پر یہ بتائیں اور آپ کا پاس میکنیجم کیا ہے آپ ایکٹ لے کر آ رہے ہیں سنسو دن لے کر آ رہے ہیں پر اس کو لاغو کرنے کے لیے پریٹن پولیس کے نام پر آپ کی گھوشتہ ایتھو تھی ثابت ہو گئی کس میکنیجم سے آپ اس ایکٹ کو انفورس کریں گے وہ بتائیں تو ٹھیک ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ راجستان کے اندر جس کے کن کن میں تیاک تپشا مان مریادہ کی کہانی ہے سور ویرتا کی کہانی ہے ویدیس سے جو بھی پریٹک آتا ہر چھٹا پریٹک راجستان میں آتا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہماری پردیس کی جی ایس ڈی پی میں بائیس پرسنٹ کا یوگدان یہ پریٹن او دیوک کا ہے آج راجستان کے اندر پچاس ہزار سے زیادہ ہوتل ہے اور اس میں تیس سے چالیس لاکھ لوگ تیس سے چالیس لاکھ لوگ پردیکس اور ایپردیکس روزگار سے جڑے ہیں اور دو جار انیس کا آنکڑا ہی میرے پاس ہے آپ کے پانچ کروڑ سے زیادہ دیسی پریٹک آئے اور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے لگ بگ ویدیشی پریٹک آئے اور ان سب میں لگ بگ بیانیس ہزار کروڑ کی آئے یہ پریٹک او دھوک سے راجستان میں ہوتی ہے پردو ویسوک مہا ماری کرونا آئی اور ان دو سالوں کے اندر بارہ ہزار کروڑ کا نقصان آج اس سیکٹر کو ہویا میں سمجھتا ہوں کہ نشجت طور پر آپ نے ابھی پریٹن نتی بھی گھوستت کی اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے اگر ارث بیوستہ کا میرودھنٹ بھی راجستان میں یہ پریٹن ویباغ اور پریٹک کون سے ملنے والی آئے ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ویسوک مہا ماری بیماری کے بعد یہ دم توڑتے پریٹن ویباغ کے لیے کونسا پیکج دیا آپ نتی لے کر آئے اور نشجت طور پر میں نمیدن کروں کہ ابھی دکس مہدیج جاپور سیر کو پرکوٹو کو آپ نے یونسکو میں ورڈ ایڈیٹیج سوچی مہا درباگیا سے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ پرکوٹو پر آج باپس قبضہ ہے اور ان کی حالت خراب ہے میں سمجھتا ہوں سبہ دکس مہدے آپ پریٹن منتری ہیں اور نشجت طور پر آپ کو پریٹن کے سممند میں جو گھوشنہ کی گئی بجٹ میں جو گھوشنہ کی گئی اس کو تھا آپ کو دھان نشجت طور پر ہو گئی کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ نے اکیس بائیس کے اندر اسی صدن کے اندر سبہ پر دی مہدے گھوشنہ کروا دی کہ پانچ سو کروڑ روپے پریٹن وکاس گھوشنہ کی گھوشنہ کری آپ نے کہا دو سو کروڑ روپے آپ ٹورجن ڈیسٹینیشن کی برانڈنگ میں لیے اور تین سو کروڑ روپے آپ آدھاربوس سرنچناؤں کے لیے خرچ کریں گے ایک دھیلہ بھی آپ نے خرچ کیا تو بتا دیں اور منتری مہدے آج پردیش کے اندر حالات کیا ہے آپ کے اس ویباق کے اندر ہیریٹیج کنجنویسن اور پروٹیکشن ایکٹ لگا ہوا ہے اور اس کے بائی لاج بھی دو ہزار بیس میں بن گئے آج چالیس سہروں کے اندر جس میں آپ کا سہر لکشمنگر بھی ہے دس ہزار سے زیادہ ایسی امارتیں اور حویلیاں ہیں جن کو راجستان کنجنویسن ہیریٹیج ایکٹ کے اندر پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے تھی یہ دھائی برسوں میں حویلیاں توڑنے کا جو سلسلہ جاری ہوا تھمنے کا اکرام نہیں آپ جس جگہ سے آتے ہو سیکر کے اندر دھنا دھڑ وہ دھرورٹ ٹوٹ رہی ہے حویلیاں ٹوٹ رہی ہے سیکھاواتی میں دو برسوں میں پانچ سو حویلیاں ٹوٹ گئی بکانیر کے اندر دو جار میں سے گیارہ سو حویلیاں بچی ہے اور لکشمنگر کی تو بات ہی کیا کرنی میں سمجھتا ہوں پریٹن ویباق پر بات کر رہے ہیں ایکٹ لے کر آ رہے ہیں اور آپ اس لئے لے کر آ رہے ہیں کہ راجستان کے پریٹن سٹلوں پر جو بکھاری ہیں ان بکھاریوں کو آپ سجا دینا چاہتے ہیں ان کے پنرواز کی بات اگر آپ لے کر آتے ہیں اس میں امنڈمنٹ کے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں ایسے لوگ جو پریٹن سٹلوں پر جا کر ابھی بکشاورتی کرتے ہیں ایسا ہی لوگ ہیں ان کو ہم وہاں سے اٹھانے کے لیے سیکشن تیرہ کے دو اور تین اور چار کے اندر آپ ساتھ میں ان کے پنرواز کی بات کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ نشجد طور پر ہوتا اور آج آر ٹی ڈی سی کے دو بات ہی کیا کروں میں آپ کے وقتوں میں پڑھ رہا تھا آپ نے ابھی این ایم پی جو بھارت سرکار کی یوجنہ اس کی علوچنہ کی بھارت سرکار ہندوستان کے ایسٹس کو بیچ رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتر دیں تو سپشت کر دیں یہ آر ٹی ڈی سی کی چمالی سوٹریں چاریس نجول سمپتیاں آپ نائنٹی نائن اس لیز پر دینے کے لیے جو یوجنہ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے ہے تو کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہاتھی کے دان دیکھنے کچھ اور کھانے کے کچھ اس کا حصر کیا ہوگا جو سنسودن آپ لے کر آئے ہیں منتری مہدہ میرے صحیح بات کر لیں یہ تو پھر منتلہ بھی کیا چاہتا ہے یہ یہاں بھی اگر یہ دفتر پی سی سی کا کھولیں گے میں سمجھتا ہوں یہاں بھی بیدان سبائے ناتھی جی کا بڑا تھوڑی ہے نہیں ناتھی کا بڑا نہیں اگر یہ گمبیرتا رہے گی منتری مہدہ لگا تار میں بولتا جا رہا ہوں اور منتری مہدہ لگا تار کسی نکی جیٹ ٹرانسفر کے کاغذ پر ہستاک سکتے ہیں پھر بولنا بند کر دیں آج بیدان بنا لے والی بیدان سبا کے اندر آج کانگریس کے کانگریس کے حتے بڑے منیتا جو منتری پت پر بھی ہے گمبیر نہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اس لئے منتری مہدہ میں نیوہ دن کرنا چاہتا میں کوسس کرتا ہوں تو میں ایکٹ کی پریویو میں بولوں سباپتی مہدہ میں جنباری سے کہتا ہوں یہ جو پریٹنس طلوں پر بکھاریوں کے جھنٹ کھڑے رہتے ہیں سماج کے پچھڑے لوگ سماج کے ایسائے لوگ ہیں ان پر ڈنڈا چلانے کے لئے تو آپ کام کر رہے ہیں پھر میں آپ کا دھیان وہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دو جار انیس بیس کے اندر بجٹ کے اندر پیرہ ایک سو تیرہ میں یہ کہا تھا کہ راج بکھاری یا نردن ویکٹوں کے پنواز اجریم دو جار بارہ کے انترگت آپ جیپور کو بکشا مکتی سہر بنائیں گے آپ جیپور کو بکشا مکتی سہر بنا دیتے آج جیپور میں اگر بکھاری نہیں ہوتے ان کے پنواز کا انتجام آپ کر لیتے تو ساید آپ کو اس ایکٹ کے اندر سنسو دن لینے کیا آپ سکتا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس پرکار کی حالات ہے اور ادکس مہدیں میں کیا کہوں ابھی آپ نے جتنی گوشنائیں کی آپ نے گوشنائیں کی تھی دو ہزار انیس بیس میں پیرہ ایک سو انچاس میں جیپور میں پرٹکوں کو اکست کرنے کے لیے ہریٹیج با بن گیا ہریٹیج با آپ نے وکل فری جون کی بات کی بن گیا وکل فری جون جس ویدان سبا میں آپ کی ہماری پرانی ویدان سبا میں یادیں جڑی ہے راجستان درور سنگرالے بنانے کی گوشنہ وہ آپ کی کاغجوں سے باہر نہیں آئی آپ نے دو ہزار انیس بیس میں سو کروڑ جس کو پانسو کروڑ کیا ہوا آپ آگے نہیں کیے اور ابھی یہ جو آپ نے کہا ہم گائیڈوں کو گائیڈز چھہزار گائیڈز کو نیوکٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ ہونے والا نہیں اس لئے دیکس مہدیں ہیں میں بڑی ونمتہ سے کہہ رہا ہوں آپ اور کچھ بات کریں یا نہیں کریں کچھ مانگنے کا ادھکار تو میں بھی ہوں میرا بھی ادھکار ہیں تو یہ ناتھی کا باڑا ہے اس کو پریڈنسٹل گوشت کرو ناتھی کے باڑا کو پریڈنسٹل گوشت کرو اور اس کے اندر اس میں اس پرکار کے ادھکاریوں کو لگا دو کہ اس ناتھی کے باڑے میں جو ہے وہ ایراجستان ایڈمیسٹریٹیو سروس کے اندر سروپریہ بن جائے یہ کام تو کر دو کم سے کم تو پریڈنسٹل ہے ایتھیاسی اکستل ہے کبھی جا کے دھو پالی میں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ناتھی کے باڑے میں اس سرکار نے آنے کے بعد میں اگر ایک روپیہ خرچ کیا ہو اور میں جمعہاری سے کہہ سکتا ہوں میں آپ دونوں کو مانیے مانیے سردنسٹل میں آپ دونوں کو اس سردنسٹل کو ناتھی کا باڑا بلکل نہیں منانے دوں گا کرپیہ سوابت کریں ادھکس مودہ میں کل ملا کے کہنا چاہتا ہوں راجستان کی سرکار کے ہاتھی کے دان دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ ہے یہ گریب لوگوں کو بکھاری لوگوں کو جو راجستان کے اندر ہے ان کے پنرواز کے لیے اسی سدن کے اندر یہ قانون لے کر آئے سپریم کورٹ کے ایک عادیس کی پالنہ میں لے کر آئے انہوں نے وعدہ کیا ہم پنرواز کریں گے ان وقتیوں کو پنرواز کرنے کے بجائے سجا کے پراہدان کو سکت کر کے ان پر کہل دانے کا کام کر رہے ہیں اس لیے یہ قانون کھوٹا کانون ہے میں اس کا ورود کرتا ہوں سی ایس او کلاوڈ